اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے شکر الحمدلی رہا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک نے ایک نیا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے تو اچھا آج کا جو ولاغ ہے نا میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی شاپنگ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو صرف میرے شاپنگ کے ولاغ دیکھنا پسند کرتے ہیں اب ڈیلی تو شاپنگ ہوتی نہیں ہے کبھی کباری شاپنگ ہوتی ہے یہ جو صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ہلکے ہلکے روشنی ہو رہی ہوتی ہے پرندوں کی ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں چہہ چہانے کی یہ بہت ہی مجھے اچھی لیکھتے ہیں اس وقت میں تلاوت کر رہی ہوتی ہوں تو میں نے سوچا ہے ایک اس کا بھی میں کلپ نا کیپچر کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چوبیس گھنٹے میں مجھے سب سے زیادہ ٹائم پسند ہے اور جب کبھی میں ٹریول بھی کر رہی ہوتی ہوں تو یہ جو طلوع آفتہ آپ کا منظر ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسپیشلی جب آپ ٹرین میں ہوتا ہے پھر یہ منظر آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے خیر جی اب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے پھر میں نے ایک سورہ آسین پڑھی ہے اس کے بعد ابھی میں آگئی ہوں کچن میں بہت صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی میں سب کے لئے جوس بنا لیتی ہوں ڈیلی تو خیر میں جوس نہیں بناتی ناشتہ ہی بناتی ہوں سب سے پہلے جب کچن میں آتی ہوں لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ فریج میں فروٹ پڑا ہوئے تو میں نے سوچ ہے میں اپنے لئے بنا رہی ہوں تو سب کے لئے میں بنا دیتی ہوں اسمان اس وقت سو رہا ہوتا ہے امی ابو اور میری جو بہنیں وہ جاگ رہی ہوتی ہوں کیونکہ صبح صبح انہوں نے مندرہ سے جانا ہوتا ہے دوسری جو سسٹر ہے وہ انسٹیٹیوٹ جاتی ہے اس لئے ابھی آج کل یہ روٹین بن گی کہ سب صبح ہی اٹھتے ہیں تو ویسے بھی ہمارے گھر میں صبح ہی اٹھنے کی روٹین ہے امی ابو تو صبح ہی اٹھتے ہیں اگر ہم نماز پڑھ کے سو بھی جاتے ہیں لیکن ابھی میں نے اپنی روٹین دوبارہ سے ٹھیک کر دیا میری صوری کی جو عادت تھی اس کو میں نے ختم کر دیا مطلب فجر کے بعد جو سونے کی عادت تھی اس کو میں نے کمپلیٹلی ختم کر دیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو اتنی میٹھی نہیں داتی ہے اس طرح نہ لگتا ہے کہ رات کو ہم سوئے نہیں تھے خیر بس آہستہ آہستہ کر کے اس عادت کو میں نے ابھی ختم کر دیا جو کہ خود بھی مجھے پسند نہیں تھی پہلے حصہ تو تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتی تھی ابھی جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تلاوت کرتی ہوں تو ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ جاتی ہوں تو آج ناشتہ واشتہ کی اس کے بعد میں اور امی چلے گئے تھے بزار امی نے کہا تھا کہ آج گیارہ بارہ بجے ہی چلے جاتے ہوں اس کے بعد بہت زیادہ رش پہ ہو جاتی اور تھوڑی گرمی بھی ہے نا تو مجھے کچھ ونٹر کے لیے چیزیں لینی تھی ساتھ میں امی نے بھی اپنے لیے ایک ڈریس لیا ہے تو یہ جو ایڈریس ہے نا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کہاں پہ گئی تھی بعد میں بہت سے لوگ کمنٹس کریں گے آپ پہ یہ کونسی جگہ آپ کہاں گئی تھی تو یہ الگرم گلی ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی پڑھتی ہے تو وہاں سے میں نے اپنے لیے ونٹر کے ڈریسز لیے اور یہاں پہ بہت زیادہ اچھے ڈریسز ملتے ہیں آپ چاہیں تو گوگل یا پھر یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتی ہیں بے شمار یوٹیوب پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں الگرم گلی کے شاپس کی تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کہاں پر ہے الگرم ٹیکسٹائل کے بلکل ساتھ میں یہ گلی ہے جہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی ورائیٹیز مل جائیں گی اور کافی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں ابھی تو ہمیں جتنے بھی ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے لیے لینے ہو یا پھر کسی کو گفٹ دینے کے لیے سب یہی سے لیتے ہیں بہت زیادہ اچھے ڈریسز ملتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ آپ کو بہت کم پرائز میں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے سٹچ ڈریسز بھی ملتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں لیکن زیادہ جو ورائیٹی ہے جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے اور آسانی سے مل جائیں گے اگر آپ ان کو کوئی پکچر بھی دکھاتے ہیں تو وہ آپ کو فوراں سے نکال کے دے دیتے ہیں ہر قسم کی یہاں پہ ورائیٹی ہے سویس لون کی خدر کرنڈی یہ میں یہاں پہ آج تو جو آئی تھی دیکھنے کے لیے وہ جسٹ میں ونٹر کلیکشن لینے کے لیے آئی تھی کیونکہ گرمیوں کے کپڑے کافی زیادہ ہیں میرے پاس اور ابھی آگے جو سیزن آ رہا ہے وہ ونٹر کا ہی آ رہا ہے میں بھی کہ مجھے ان فیوچر کے پی کے جانا پڑے تو وہاں پہ پھر یہ لون کارٹن کے ڈریسز نہیں چلتے بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے کراچی کی بنسبت اتنی تھنڈ تو خیر پورے پاکستان میں نے ہوتی جتنی کے پی کے میں ہوتی ہے تو جس کے لیے یہ میرے ڈریسز خریدے ہیں تو آپ کے ساتھ پر شیئر کریں کیونکہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ میری شاپنگ کے ولوگز کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تاکہ وہ شاپنگ کے ولوگز دیکھ سکیں شاپنگ کے ولوگز میرے بہت کم آتے ہیں جب آتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ لازمی ہو شیئر کرتی ہوں اچھا اس پر تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں اس ڈریسز کی تو اس پر چیری جیک آرڈ کا جو دھپٹا ہوتا ہے وہ ہے اور شٹ کرنڈی کی ہے شال جاماوار شال ہے اور ٹراؤزر پلین ٹراؤزر اس میں اچھا میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں آپ اس کا کپڑا دیکھ لیں سٹف بہت زیادہ اچھا ہے فیبرک اس کا اور اب اگر میں بات کروں اس ڈریسز کے پرائز کی تو اس ڈریسز کے جو پرائز ہیں ان لے کارٹ پر لے کے پر تے چھ ہزار نو سو نینانوے روپے لیکن مجھے یہ ڈریسز پڑا ہے چار ہزار میں کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ ڈریسز مجھے ملا ہے اور کافی اچھا فیبرک ہے لیکن جب میں گھر پہ لے کے آئے تھی پھر مجھے اس ڈریسز کو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ کرنڈی فیبرک ہے اور یہ لائک لیلن کی طرح ہوتا ہے اور خدر سے تھوڑا موٹا کپڑا ہے لیکن اس کا جو سٹف ہے نا وہ تھوڑا لیلن کی طرح لگتا ہے میں اس وجہ سے نا کہہ رہی تھی کہ اب میں اس کو نہیں بنا رہی لیکن امی مجھے یہی مشورہ دے رہی ہے کہ اس کو بنا لو میں تو میں بہت پیارے سٹچ کر کے دوں گی تو جب میں گھر پہ لے کے آئی نے تو پھر مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا مارکیٹ میں یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اچھا یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز پر آگے بس تھوڑا سا بارڈر بنا ہوئے اور پیچھے سے بالکل پلین ہی ہیں اب میں اس کو آپ کو پورا کھول کے دکھاتیوں کہ پورا لک اس طرح ہے اور آپ نے مجھے یہ مشورہ دینا ہے کہ مجھے یہ والا ڈریس بنانا چاہیے یہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جو اس کے ساتھ میں دوسرا ڈریس لے کر آئی تھی وہ میں نے شرنگ بھی کر دیا ہے اور ان کو میں نے امی سے بنوا بھی لیا ہے تو بس ابھی میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ تھوڑا لیلن کی طرح لگ رہے تو میں اس کو نہیں بنا رہی نا اچھا جی شرٹ تو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شال شال کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور یہ اس کا جو فیبرک ہے وہ جاموار ہے لیکن مجھے اب اس کی شال سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ڈریس میں نے لیا بھی صرف اور صرف شال کو دیکھ کر ہی تھا اب گھر آنے کے بعد مجھے یہ ڈریس پسند نہیں ہے میری سسٹر مجھے یہی مشورہ دی 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 کہ اس کو تم ایکسینج کروالو نا تو میں ایکسینج بھی نہیں کروانا چاہ رہی اب دیکھتے ہیں اس ڈریس کا میں کیا کرتی ہوں اچھا جی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لائم لائٹ کا ڈریس جو کہ میں نے جسٹ فیفٹین ہنڈرڈ میں لیا ہے اور یہ ٹو پیس ہے اور یہ ڈریس مجھے اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی گھر آنے کے بعد یہ والا ڈریس مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے بنسبت کرنڈی فیبرک جو میں لے کے آئیں اس سے تو اس کا ایک تو پرنٹ بہت زیادہ پیارا ہے بڑے بڑے اس کے اوپر فلاورز بنے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف جب بھی میں کسی شاپ پہ جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کہ میں ڈریس لوں اچھا اس پہ جو لائم لائٹ کی سٹیمپ ہے وہ تھوڑی نکلی ہوئے ہاف ہے ہاف نظر نہیں آرہی دوسرا ڈریس پہ میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گی باقاعدہ دور پہ اس پہ سٹیمپ لگی یہ لائم لائٹ کی جب اب ان کے آوٹلیٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو یہی والے جو ڈریسز ہوتے ہیں ہمیں چار چار پانچ پانچ ہزار کے مل رہے ہوتے ہیں جو سٹیچ کے ہوئے ہوتے ہیں بلکل سمپل سا ڈریسز ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی لیس لگی ہوئی ہوتی ہے اور ٹو پیس جو ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ ہزار کے تو مسٹ ملتے ہی ملتے ہیں اور جن کے ساتھ اگر آپ کو دپٹہ ملتا ہے وہ تو پھر بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو جاتے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار کے ہو جاتے ہیں تو یہ والا سٹف بہت زیادہ اچھا ہے میں آپ کو بھی یہ ریکومنٹ کروں گی اگر آپ کے قریب کوئی اس طرح کے سٹورز ہیں تو وہاں سے یہ لائم لائٹ کے ڈریسز جا کے آپ نے مسٹ خریدنے ہیں بہت ہی اچھا فیبرک ہے اور بہت ہی کم پرائز میں مل رہا ہے اور یہ والا جو ڈریس ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میری امی کا ڈریس ہے یہ والا جو ڈریس ہے یہ بھی ٹو پیس ڈریس ہے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی شال لے لیں گے یا پھر میں اپنے لئے سٹالر لے لوں گی میچ کر کے تو کنٹراس میں اچھا لگے گا تو کنٹراس میں لے لوں گی اگر میچ میں اچھا لگے گا تو میں میچ میں لے لوں گی تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کی سٹیمپ ہی دکھا دیئے کہ یہ اوریجنل لائم لائٹ کے ڈریسز ہیں اور اس کا سٹف جو ہے نا وہ تو آپ جب لیں گے اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا سٹف کتنا پیار ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں جا کے اس طرح کے دو دو ڈریسز اپنی بہنوں کے لئے بھی اور لے ہوں اور اپنے لئے بھی اور لے ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ سستے مل رہے تھے جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوں گی نا تو ان کی پرائز بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اسے میں نے لے لی ہیں تو ونٹر اچھی نکل جائے گی ہماری جی تو لائم لائٹ کے بعد اب آتے ہیں مزاج برینڈ کی طرف مزاج برینڈ آج کل بہت زیادہ ان ہیں اگر آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں انسٹر پر ان کا کافی بڑا پیش بنا ہوئے اور بہت ہی اچھے ڈریسز ہیں ان کے اور ریزنیبل پرائز من کے ڈریسز مل رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے پاس پرنٹٹ اس کی جو شرٹ ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ تین میٹر ہے اور ساتھ میں پرنٹٹ شال ہے اس کا کپڑا دھائی میٹر ہے اور جو پلین ٹراؤزر ہے اس کا کپڑا بھی دھائی میٹر ہے تو اب میں کھول کے آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ والا جو ڈریس ہے نا جیسٹ میں نے توپٹے کی وجہ سے لیے اس کے توپٹے کا جو پرینٹ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اس شرٹ پہ جو سائٹ پہ آپ کو بورڈر بناوا نظر آ رہا ہے تو اس کا جتنا بھی کپڑا ہے وہ سارا گلے کے اوپر لگے گا ایک ڈیزائننگ بنے گی اس کی اور جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موڈل نے ویئر کیا ہوئے یہ پرنٹ وہی ہے جو کہ گلے کے اوپر لگے گا تو یہ سائٹ سے کپڑا کافی زیادہ دیا ہوئے جو کہ آسانی سے گلہ بن جائے گا جب تک ڈریس کو پورا کھولے رہی تو وہ صحیح سے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ڈریس ہے یہ اس ڈریس کی سلیوز ہیں جو کہ بلکل سیمپل ہی ہیں اتنے زیادہ اس کے اوپر کوئی پرنٹس وغیرہ نہیں ہیں لیکن جو پوری شرٹ پہ چھوٹے چھوٹے پھول بنے میں جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں میں نے آپ کہا ہے کہ آپ کو پورا کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں حالانکہ پھر اس کو بعد میں فولڈ کر کے رکھنے میرے لئے کافی زیادہ مشکل ہوگا اب جی یہ ہے اس ڈریس کا پلین ٹراؤزر جو کہ خدر فیبرک میں ہیں ساتھ ہی آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کا تو پٹہ پڑا ہوئے یہ والا جو سٹف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ونٹر کا سٹف ہے اور اس کا گری کلر ہے اس پہ وائٹ کلر کے پھول بنے میں جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیف لگ رہے ہیں یہ والا ڈریس امین نے اپنے لئے لیا ہے وہی اس کو سٹیچ کروائیں گی اور ساتھ میں جو ہے ایک شال لیے امینے شال ہم نے وہاں سے نہیں لیے شال دوسری مارکیٹ سے لیے شال بھی میں آپ کو کمپلیٹ کھول کے دکھاتی ہوں اچھا شال اس طرح کیلئے ہے جو کہ سب ڈریس کے ساتھ چل جائے اور بالکل پلین ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں ہے جسٹ بارڈر بنے میں تھوڑے سے پرنٹڈ اور صحیح موٹا والا اس کا فیبرک ہے جو کہ سردیوں میں ہی چلتا ہے کچھ شال اس طرح کی بھی آتی ہیں جن کا سٹف تھوڑا پتلا ہوتا ہے لیکن یہ ہم نے اچھی طرح دیکھ کے لئے تاکہ اس کا سٹف صحیح موٹا والا ہو تو بہت ہی پیاری یہ شال ہے مجھے بھی پسند آئی ہے میں چاری تھی کہ میں اپنے لئے بھی اس طرح کی ایک لے کیا ہوں لیکن فیلحال امی بس اپنے لئے ایک ہی شال لے کر آئی ہے خیش جی اب میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں اپنا ہینڈ بیک جو کہ میں نے بابر مارکیٹ سے خریدا ہے بہت ہی اچھی لیڈر اس کی بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد لیا ہے تاکہ اچھی والی لیڈر ہو خراب ہونا نہ شروع جائے تو یہ مجھے ملا ہے ٹو تھاؤزن میں کافی ریزنیبل پرائز میں ہے اس طرح کہ میں نے چیز اپ میں پتہ کیے تھے جو پرس تھے وہ تین تین چار چار ہزار میں تھے اور پھر بھی ان کا جو لیڈر تھا وہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا اس کو کھولنے کے بعد مجھے اس میں ایک چھوٹا منی بیک بھی ملا ہے جو پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے کام آئے گا تو مجھے یہ بڑا پیارہ لگے جب میں نے لیا ہے نا تو اس وقت میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ یہ چھوٹا والا پرس بھی ہوگا لیکن جب میں گھر پہ لے کے آئی تھی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد چلیں اس میں میں اپنے پیسے رکھ لوں گی تو آئی ہوب کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیا کریں کہ آپ کو ولوگ کیسے لگا ہے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ